تو یہ جو عدب احترام تھا یہ ان کے بچپنے کی حالت میں سے بڑیوں کی تب بھی یہ سلسلہ رہا جب تک کہ اپنے گھر نہیں چلی گئے ایک یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب وہ شادی کے بات جب آتی تھیں گھر میں تو رہتی تھیں باہر کہاں نکلنا تھا انہوں نے اصحاب سوال نہیں پوچھتے بیٹی کا اتنا احترام ہمارے ہاں تو بیٹیوں کا اس طرح سے احترام نہیں ہمارے ہاں تو بیٹیوں کو جداد میں حصہ ہی نہیں دیتے احترام تو بڑی دور کی بات ہے میرے والد پہلے زمیدار تھے زلخان وال میں جنہوں نے اپنی بچیوں کو زمین دی اپنی زندگی میں ان کے نام کر دی تو میرے تائے رحمت دو ہی بھائی تھے جن کا سارا گاؤں تھا تو میرے جو تائے رحمت اللہ لے تھے وہ آکے لڑ پڑے کوئی اللہ باقش ہے میرے والد کا نام اللہ باقش تھا اے دھیانوں ساڑھے گل پاؤں ہیں ان ساڑھیاں دھیان میں آگ سین چاچے دیتی ہے اببا تو ہی دے اس معلوم پہلا شخص تھا تو ہم تو اس کو اصلی حق سے بھی محروم کیا ہوئے لوگوں نے جہداد میں سے بچوں کے نام کر دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں یہ ہندووں میں ہے ہندووں میں بچی کے لیے جہداد نہیں جہیز ہے اور باقی سب بچوں کا ہے ہمارے ہم جہداد کو بھی چھوڑ دیا تو جہیز بھی جو سلسلہ چلتا ہے دیتے ہی نہیں ہے بہت ظلم ہے بیٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی اور ظاہر ہے بیٹی کو عمومن جب ہم رشتہ دیکھا جاتا ہے تو رشتہ جو ہے وہ اچھا گھرانہ ہو پیسے والا ہو میعارات یہ ہیں دین کیا میعار بتاتا ہے کیونکہ زور بازو ہوتا ہے کسی میں کر بھی سکتا ہے لیکن کیونکہ نوکری نہیں ہے اور یہ جو پڑھائی کا لمب لمب سلسلہ آگئے کہ جب تک اتنی پڑھائی نہ کر لے کوئی میرے نبی نے فرمایا کہ تُنْ قَهُ الْمَرْأَةُ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا فَذْفَرْ بِذَاتِ الدِّينَ تَرِبَتْ يَدَاكِ کہ شادی ہوتی ہے لڑکی کا حسن دیکھا جاتا ہے پیسہ دیکھا جاتا ہے اور اس کی دنیاوی تھاٹ پاٹ دیکھی جاتی ہے آپ نے فرمایا دیندار کو اختیار کر اگر تو کر سکتا ہے یہی پھر رسول لڑکے کے لیے ہوگا وہ بھی دیندار لڑکی دیکھا دیندار لڑکا تلاش کریں لڑکی والے اچھا انسان ہر حال میں راحت بنتا ہے چاہے غربت ہو اور چاہے پیسہ ہو جیسے یہ شہروں میں دیکھا جاتا ہے جوب کیا کرتا ہے کاروباریوں میں دیکھا جاتا ہے کاروبار کیا کرتا ہے کتنا ہے ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے زمین کتنی ہے بڑی پرانی بات ہے ہماری ایک پتہ نہیں کیا لگتی تھی کوئی دور کا ہی رشتہ تھا تو انہوں نے اپنی انہوں نے رشتہ کیا اپنی بھانجی ان کی بھانجی کا رشتہ ہوا تو میں نے اس لڑکی کی خالہ سے پوچھا کہ خالہ وہ بچہ کیسا ہے کہ پتروں دے چودہ مربن صحیح میرا سوال آپ نے سنا جی جی بالکل جواب آپ نے سنا پتروں دے چودہ مربن کیسا ہے نہیں بتایا نہیں میں نے دوبارہ پوچھا میں نے کہا ماسی اپنی زبان ہے وہ چھوار کی ہو جائے ہے چھوار لڑکے کو کرتے ہیں وہ چھوار کی ہو جائے پتروں دے چودہ مربن تیسری دفعہ میں نے پھر پوچھا میں نے کہ ماسی چھوار کی ہو جائے کہ پتر دس سے آتا ہے وہ دے چودہ مربن یہ میار ہے ہمارا آپ نے فرمایا علی کیسے آیا تو خاموش کہ فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو کہ جیان کہ انشاءاللہ اور یہ کہہ کر اٹھ گئے تو حضرت علی باہر نکلے اور ساتھیوں سے نراز ہو گئے دیکھا نا میں نے کہا تھا مجھے نہ بھیجو تو عبدالرمان بن آف نے پوچھا کیا ہوگا کہ انکار ہو گیا کہ انکار ہو گیا کہا کچھ بولے ہی نہیں اٹھ کے چلے گئے تو عبدالرمان بن آف نے پوچھا کچھ کچھ کہا کہلنے کے ہاں انشاءاللہ کہا تھا کہا تو بس مبارک نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے اب یہ یہاں وقفہ کیوں لیا جبریل میں آپ کو حدیث پہلے سنا دوں جو آپ نے خطبے میں سنائی جب آپ نے خطبہ نکاب پڑھا تو کہا لوگو جبریل اللہ کی طرف سے میرے پاس پیغام لائے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فاطمہ کو بولا رہے ہیں کہ بیٹا علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دو اللہ وقفہ بیٹی کی مرضی لازمی ہے پوچھنی ہے حالانکہ اللہ کا حکم ہے صرف یہی سبق دینا تھا ہمارے دہاتوں میں تو پوچھتے ہی نہیں ہیں شہروں میں تو آپ شاید کچھ پوچھتے ہوں تو پتہ نہیں دہاتوں میں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ایسے باندھ دیتے ہیں جیسے گائے کو باندھتے ہیں اگلہ شراب بھی ہے جواری ہے کوئی پرواہ نہیں ہے تو حیران ہے میں نے اس واقعے کو بہت بیان کیا ہے بیانوں میں کہ وہی کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی اور فاطمہ جیسی بیٹی سے پوچھنے کی ضرورت تھی چاپنے کا میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دو اللہ وقفہ اور جب انہوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے اب وہ واپس گئے فوراں بلایا کہا علی لوگوں کو جمع کرو سارے لوگ مسجد پر گئی تو پھر آپ نے یہ بول فرمایا جو میں نے پہلے آپ کو سنا دی پھر آپ نے خطبہ پڑا اور نکاح پڑا تو آپ نے کہا فاطمہ بنت محمد کو چار سو درم کے وزدر نکاح میں دیا تجھے قبول ہے تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ قبول ہے اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے یہ آیت پڑی تو آپ نے کہا آمین پھر آپ نے سارے حاضرین کو تازہ فجوریں کھلائیں ایک روایت اور دوسری روایت ہے شہد کا شروط پلائیا مٹھا اس خوشی میں یہ دونوں روایتیں ہیں ہو سکتا ہے دونوں ہی کی ہیں تو وحی کے بعد بھی بیٹی سے پوچھا جا رہا ہے یہاں عام طور پر پوچھتے ہی نہیں ہیں اصلا وہ میٹر نہیں کرتا میٹر ہی نہیں کرتا بچے تو پھر بھی ہماری دہادی بچیاں بچاری جانور سے باندھو انسان سے باندھو زندگی گزار لیتے ہیں تو بڑی زیادتی ہوتی ہے اس معاملے میں یہ جو ہماری عورتیں بلکل ہی وہ عورت عامل میں انسانیت کے دارے سے نکل گئیں وہ جلوس نہیں نکالتی عورت مارچ وہ عورت ہونے سے نکل گئیں